افہانستان میں صورتحال بہت ہی پچیدہ ہے اس وقت جب میں آپ سے بات چین کر رہا ہوں تو حرات اور ادھر جو افہانستان کا حصہ ہے جو پاکستان کے ساتھ لگتا ہے وہاں پر شدید لڑائی جاری ہے مختلف خبریں آ رہی ہیں اور ٹویٹر پہ جو خبریں مل رہی ہیں وہی مجھے اس وقت سب سے زیادہ ریلیونٹ لگ رہی ہیں اور سیچویشن بہت خراب ہے ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں واشنگٹن سے ڈائریکٹر آف انیلیٹیکل ڈویلمنٹ ایڈ دا نیو لائن انسیچوٹ فور سٹریٹیجی اینڈ پالیسی جناب کامران بخاری میں ان کا بہت ہی قدردان ہوں اس لیے کہ آپ کے جو انیلیسز ہیں وہ واقعی انیلیسز ہوتے ہیں اور آپ کا یہی اوڑنا بچھوڑنا ہے میں ویلکم کرتا ہوں کامران بخاری صاحب کو جی شکریہ تائر صاحب زمانے کے بعد جو ہے دوبارہ موقع ملا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کا جی بہت شکریہ آپ کے ساتھ پھر جڑت ہوئی اس لیے کہ ایک تو کووڈ نے ہمیں ذرا ایک دوسرے سے دور رکھا ہوا ہے ورنہ ہم تو آٹھ نو گھنٹے کی ڈرائیب پر ایک دوسرے سے رہتے ہیں کامران بھائی جو صورتحال افہانستان میں آج جو اطلاعات مل رہی ہیں لشکرگاہ حرات ان جگہوں پر بڑی شدیر لڑائی ہے جب یہ امریکنز نے نکلنے کی بات کی اور اس وقت یہ خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ چیزیں قابو میں ہوں گی وہ تو میں آگے جا کر آپ سے جانوں گا مگر اس وقت ایس آف ٹوڈے یہ جو لڑائی ہے خاص پر احرات کی اور جنوبی افہانستان کی یہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں طائر صاحب یہ متوقع تھے یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ کوئی انہونی ہو رہی ہے یا یہ کیونکہ امریکہ بیچ میں سے نکل گیا ہے تو کوئی آن ایکسپیکٹڈ قسم کی چیز ہو رہی ہے یہ بالکل اسی طرح حالات نے بگڑنا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں طالبان کو بحثیت ایک ملیشیا کے ایک انسرجن قوت کے وہ زیر نہیں کیا گیا اور اسی وجہ سے مذاکرات ہوئے یہ ایک عام لوجک ہے کہ تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی ملک کے اندر کسی دنیا کے پتے کے اندر لڑائی ہوتی ہے ایک ریاستی قوت کی ایک غیر ریاستی قوت کے ساتھ جو کہ انسرجن گروپ ہوتا ہے تو انسرجن گروپ کی جو ٹیکٹکس ہیں اس سے ان کو زیر کرنا جو معاملہ ہے وہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے پھر اوپر سے اس میں اگر آپ جغرافیا لے آئیں اور وہ بھی افغانستان کا تو وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے آپ کتنی بھی ٹروپس ڈال دیں تب ہی بھی آپ ان کو مکمل طور پر ڈیفیٹ نہیں کر سکتے پھر اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ سے جو غلطی ہوئی ہے جس کا میں بھی جو ہے اپنا کرٹک ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جنگ ادھوری چھوڑ کے عراق چلے گئے اور عراق میں جو ہوا وہ ایک الادہ بحث ہے اور اس سے جو بہت زیادہ جیو پولٹیکل نقصان خطے کو ہوا اور ایران جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہو گیا اس انٹروینشن کی بنا پر اور پھر امریکہ کو جو نقصان ہوا ہے وہ تو ایک الادہ بحث ہے لیکن اس کا جو نقصان افغانستان کو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فوکس نہیں رہا اور مشن کہیں پہ جو ہے وہ پہلے سے ہی مشن جو ہے وہ ایک طرح سے انکلیر تھا کہ یہ مشن کیا ہے جب انٹروینشن ہوئی تھی اس وقت صرف اور صرف ایک چیز درکار تھی امریکہ کو اور وہ یہ تھا کہ وہ اس قوت یعنی القائدہ جس نے افغانستان میں اپنے ہیڈکورٹر بنایا ہوا تھا اس کا قلعہ کما کرنا اس تنظیم کا اس کو ڈسرپٹ کرنا کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ جو ایک حملہ ہوا ہے اس کے بعد کوئی دوسرا حملہ اس قسم کا ہو اور کیونکہ اس وقت انٹیلیجنس اتنی اچھی نہیں تھی کہ بھئی ان کے کہاں کہاں اساسیں ہیں کہ جو جس کے تھو جو ہے یہ فالو آن اٹیکس کر سکتے تو اس وقت جو انٹرمنشن تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ایک تو جو ہے اس تنظیم کو ٹیئر ڈاؤن کرنا تھا دوسرا یہ تھا کہ جو ملہ عمر تھے جو سربراہ تھے طالبان کی ریجیم کے انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ان لوگوں کو حوالے کرنے کا جب انہوں نے انکار کر دیا امریکہ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تو کوئی بڑے سوچ سوچے سمجھے منظوبے کے تحت انٹرمنشن نہیں ہوئی پھر جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا تو ظاہر ہے ویکیوم تو نہیں چھوڑ سکتے آپ تو آپ کو کوئی اس کی جگہ ایک نئی ریاست کو مارز وجود میں لانا ہے تو وہ جو سیچویشن تھی وہ پھر کہیں پہ جو ہے وہ اچانک اس میں توانائی اس کو بخشی گئی کہ بھئی ہم یہاں جمہوریت لائیں گے کچھ ہلکے جو تھے بوش ایڈمنسٹریشن کے جمہوریت کو کہہ رہے تھے کہ جی یہاں پہ اگر جمہوریت آ جائے تو ہم جو ہیں یہ جو دہشتگردی انتہا پسندی کا جو معاملہ ہے اس کا ہم جو ہے تدارک کر سکتے وہ نہیں ہوا پھر بیچ میں جیسے میں نے ذکر کیا عراق کی طرف چلے گئے تو ایک کنٹیوجنس ہی رہی اور اس کی وجہ سے طالبان نے زور پکڑا اور اس وجہ سے اور پھر میں جیسے میں نے ذکر کیا انسرجنٹ فورس کو ڈیفیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو جب ڈیفیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو جب بھی آپ کوئی بھی وہ پریشر ریلیس کرتے ہیں تو وہ فورس پھر اس ایریاز کے اندر اپنے آپ کو پرجیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اب جو بات نہیں ہو رہے جس کا جو ہے وہ افسوس سمجھے کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا کے اندر بھی ایک ہائپ ہے ابھی حال ہی میں جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا مضمون لکھا گیا ہے مجھے وہ اپنا صحافی کا نام اس وقت اسکیپ کر رہا ہے خاتون ہے تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی یہ جو پوری دنیا اسیوم کر رہی ہے کہ تالیبان جیت جائیں گے یہ اسمشن غلط ہے انہوں نے بہت ہی اچھا وہ اپنا جو بیانیاں ہیں وہ پیش کیا ہے کہ وہ کیوں ایسا سمجھتی ہیں کہ تالیبان جو جیت ہے وہ امنٹ نہیں ہے اور اس کے اندر باقاعدہ ڈیٹیلز ہیں جس ڈیٹیل کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے بس یہ ہو رہا ہے کہ اچھا دیکھو پاکستان کے بارڈر پہ بھی تالیبان جھنڈا لگا دیا ایران کے بارڈر پہ بھی لگا دیا تاجکستان کے بارڈر پہ بھی لگا دیا تو اس سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تالیبان جو ہیں ریاست کو ٹیک آور کر رہے ہیں ملک کو ٹیک آور کر رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کسی شہر کو نہیں پکڑا ہے اور وہ شہر پکڑنے کے لیے ان کو جو فوجی قوت درکار ہے اس کو اگر وہ موبیلائز کرتے ہیں تو پھر ائر سٹرائک جو افغان ریاست کر سکتی ہے اور امریکہ بھی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے دونوں جانب سے ہو رہا ہے وہ اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اور ان کا نپسان ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آج تک کوئی شہر نہیں پکڑا گیا کوئی بھی جو ہے وہ پروینشل کیپٹل طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو سیچویشن ہے یہ برقرار رہتی ہے کیونکہ امریکہ کو یہ چاہیے کہ بھائی اور یہ پاکستان کے مفادمے بھی بین الاقوامی کمیونٹی کے بھی مفادمے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ ایک حد تک ہی آگے پیشرفت کریں اور پھر وہ ان کا ان کا مزید پیشرفت کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ناممکن ہو جائے اور وہ اس موقع پہ پھر وہ ٹیبل پہ آئیں گے ابھی وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے حوصلے بلاند ہیں ابھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے بہت پیشرفت کر سکتے ہیں کندار بھی لے لیں گے فلانی جگہ بھی لے لیں گے اور پھر ہم بات کریں گے دیکھتے ہیں کہ ابھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیریسلی ابھی چھوٹی موٹی آپ لگے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ جتنا علاقہ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر آپس سائیکل لاجکل جو آپریشنز ہیں انفو آپس جن کو ہم کہتے ہیں ان کے ذریعے بھی دوسری جانب وہ آپ ذہن سازی کریں جس کو ہم پرسپشن شیپنگ کہتے ہیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں بڑی ضرورت ہے کہ پرسپشن شیپنگ کا شکار نہ ہوا جائے آپ نے بہت ساری باتیں کی اور سبھی باتیں بہت اہم ہیں آپ نے کہا کہ امریکہ کی واقعی یہ گلتی تھی کہ ان کا فوکس افغانستان نہیں رہا خاص پر جب وہ میڈل ایس اور عراق کی جنگ میں پھنس گئے اور ویسے بھی پہلے دن سے کوئی بہت کلیر نہیں تھا کہ القاعدہ کے خاتمے کے علاوہ امریکہ کا کیا فوکس ہے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کل ہی کہا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام جو ہے وہ مناسب نہیں تھا جو وہ ایک دم سے نکلے ہیں حالانکہ افغانستان کے صدر اشرف غنی صورتحال کو جانتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ امریکہ نے بہرحال نکلنا ہی تھا جو ڈیٹس دی ہوئی ہے نکلنا ہی تھا لیکن اشرف غنی کا اب یہ کہنا کیا یہ صرف نیریٹیو کی حد تک ہے یا یہ وہ دل سے ایسا سوچتے ہیں کہ امریکی افواج کا جو خاص طور پر جو ائر بیس تھی سب سے بڑی اس کو چھوڑنا نیٹوز کا چھوڑنا یوں ایک دم سے ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی افغان گورنمنٹ کے لیے جی جیسے میں نے ایک حال ہی میں شاید آپ ہی کی سسٹر آرگنیزیشن جو انٹرنیشنل ٹی وی ہے تو ان کے انگریزی میں انٹرویو تھا تو اس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ دیکھیں افغانوں کو یہ پتا تھا جو افغان پارٹنرز ہیں امریکہ کے اور بینل اقوامی کمیونٹی کے چاہے وہ اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے چاہے وہ دیگر علاقائی فیکشنز ہیں جو بھی ہیں جو انٹی طالبان فورسز ہیں ان سب کو معلوم تھا کہ ایک دن امریکہ نے جانا ہے اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی وقت ہے ان کے پاس اتنی جلدی نہیں جائے گا لیکن یہ کسی کو بھی یہ ہمیشہ سے ایک وہ تلوار لٹک رہی تھی کہ امریکہ نے جانا ہے اور پھر جب صدر ٹرم آ چکے تھے تو اس کے بعد اس چیز کا جو رسک ہے یا اس کا انکان جو ہے وہ بڑھ گیا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب ظلم خلیدزاد صاحب کو جو ہے وہ سپیشل آنوئی بنا کے پوائنٹ پرسن بنا کے تو ان کو بھیجا گیا کہ آپ طالبان کے ساتھ گفتشنید شروع کریں تو اس کے بعد پھر وہ بہت ہی جندی ڈیل ہو گئی تو وہ ایک طرح سے جھٹکا لگا تھا جو افغان پارٹنرز ہیں امریکہ کے ان کو کہ وہ اس چیز کی توقع نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی ہوگا تو ایک تو یہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بائیڈن انتظامیاں جو ہے انہیں دفتر سنبھالا وائٹ ہاؤس میں آئی اس سال کے شروع میں تو اس وقت بھی یہ تھا کہ کلیر نہیں تھا کہ چلو معاہدہ ہو گیا ہے لیکن سوال یہ تھا کہ کیا مجھ اس معاہدے پر عمل ہوگا نہیں ہوگا تو دیکھیں ایک اجماع ہے ایک کنسنسس ہے بائی پارٹیزن امریکہ کے اندر یہاں پہ آج کل بہت کم چیزوں کے اوپر بائی پارٹیزن کنسنسس ہوتا ہے لیکن افغانستان کو لے کے خاص طور پہ امریکہ کی ڈیپلائیمنٹس کو لے کے تو وہ ایک اجماع ہے اور وہ دونوں طرف ہیں کہ بھئی جتنا امریکہ کر سکتا تھا کر لیا اب وقت آ گیا کہ اب مزید ہمیں وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جو ریزرٹ جو ریٹرن آن انویسمنٹ ہے وہ کم ہو چکی ہے اور ہم جو ہے انویسمنٹ کیے جا رہے ہیں تو یہ وہ گھاٹے کا سودا ہے تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ نے بھی کہا کہ چلو جو ہے جو جس طریقے سے ٹرمپ انتظامیہ نے جو ڈیل بنائی طالبان کے ساتھ چلو وہ تو ہم مطلب اس میں ہم ہمارے اختلافات ہیں جو بھی ہے لیکن نکلنا تو ہم بھی چاہتے ہیں تو اب یہ ہمیں ورسے میں ملی ہے ہم نے انہیرٹ کیے سیچوئیشن تو بہتر یہی ہے کہ یہاں سے نکلا جائے یہی عوام کی رائے بھی ہے پبلک اپنین بھی یہی چاہتا ہے کہ کیونکہ امریکہ کے اور بڑے مسائل ہیں دنیا اور پھر یہ ہے کہ بہت زمانے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوبامہ انتظامیہ کے زمانے سے یہ چیز امریکہ کو پاور ہو چکی تھی کہ اس نے بہت زیادہ وقت اور توانائی مشرق بستہ اور جنوبی ایشیا میں لگا دی ہے نائن الیون کے بعد اور دنیا کے اندر جو فارن پالیسی کے جو نیگر اور ایشیوز ہیں اس کو اس کے اندر بیلنس لانے کی ضرورت ہے ایک جگہ جو ہے وہ اپنے پوری فوکس کو مرکوز کرنا جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہے تو یہ چیز بھی بڑے عرصے سے چلی آ رہی تھی تو چیزیں شروع ہوتی ہیں پھر وہ مچور ہوتی ہیں تو اب وہ جو ان کا نکلنا ہے ظاہر ہے پھر اس کا ایک اثر پڑتا ہے جب آپ کے پارٹنرز پوری طریقے سے ریڈی نہ ہوں لیکن اس میں میں یہ بھی کہوں گا اور مزید جن ہم گستگو کر سکتے ہیں اس کی اوپر لیکن میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی کرٹیکل جو ہے وہ سپورٹ دے رہا تھا مطلب جو جنگ ہے وہ دو ہزار چودہ سے بتدریج انکریسنگلی وہ افغان فورسز لڑنگ امریکہ سپورٹ دے رہا تھا اس وقت جو ہے کچھ چند ہزار فوجی تھے جو سپورٹ رول میں تھے کامبیٹ ٹروپس نہیں تھے وہ تو کب کے جا چکے تو یہ بھی چیز جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کا نیچر یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ ٹیسٹ لیتے نہیں آپ کو اس کا وہ نتیجہ نہیں مل سکتا ٹیسٹ لیے بغیر نتیجہ نہیں ہوگا چاہے وہ نتیجہ کامیابی میں ہو یا ناکامی میں ہو ٹیسٹ بائرال آپ کو کرنا ہے امریکہ نے اس چیز کو ٹیسٹ بھی کرنا تھا کہ اچھا اگر ہم نکل جاتے ہیں ویسے تو فوجی ہم نے انخلال کیا واہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں دوہزار چودہ سے کر رہے ہیں لیکن اگر اب جو باقی ہم رہ گئے ہیں بغرام ہے وہاں سے نکل آتے ہیں تو کیا ملک سے باہر رہ کر یہ جو ریاست جس میں ہم نے کوئی اٹھارہ انیس بیس سال جو ہے وہ انویسمنٹ کی ہے کیا یہ اپنے پیروں پہ کس حد تک کھڑی ہو سکتی ہے اس کا اندازہ نکلے بغیر نہیں لگایا نہ سکتا تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ائر سٹرائکس ہیں یہ ہو رہی ہیں لیکن امریکہ کی فوجیں وہاں نہیں ہیں اور جو بھی مدد ہے مواشی فائنینشل ڈپلومیٹک ملٹیریلی جتنے بھی انٹیلیجنس ہے وہ چل رہا ہے معاملہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سو فار سو گوڈ ابھی تک یہ سو فار سو گوڈ ہے اور میں نے جو ہے وہ جہاں پر جو مجھ سے جو میں نے جو بریفنگز کی ہیں حکومتی جو ہے اداروں کے ساتھ میرا تو یہی ان کو ریکمینڈیشن ہے کہ آپ ائر سٹرائکز جو ہیں وہ جاری رکھیں کیونکہ اس وہ ایک واحد چیز ہے کہ جس نے طالبان کو جہاں وہ ہیں وہاں تک روک کے رکھا رہا ہے اور جب تک کہ دوسری سائیڈ کا حوصلہ نہیں بلند ہوتا کیونکہ اس میں تھوڑی سی ایک حوصلہ شکنی کی بھی جو ہے وہ ایک کیفیت آتی ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں تو ایک موریل سیگ ہوتا ہے اور وہ ڈراف ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر وہ موریل واپس آ جاتا ہے کچھ وقت کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ ارے یار آسمان تو نہیں گرہ مطلب ہم تو ابھی لڑ رہے ہیں طالبان کو ہم نے روکا ہے ہمیں کامیابیاں ہو رہی ہیں وہ مزید علاقہ نہیں لے پا رہے تو میں سمجھتا ہوں افغان ریاست کو اس ایکسپیرینس سے گزرنا ہے آپ نے کہا کہ افغان ریاست کو اس ایکسپیرینس سے گزرنا ہے اور پیچھے آپ نے ایک جنرلس کا حوالہ دیا اور کہا کہ وہ بھی کہتی ہیں اور بھی میں نے دیکھا بہت سارے جو انیلیسز ہیں ان میں کہا گیا کہ افغان جو حکومت ہے اس کی برطری رہے گی چونکہ ان کے پاس ائر سٹرائک کی بھی سہولت ہے ان کے پاس مارڈن ایکلیمنٹ بھی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان الٹی میڈلی نہیں جیتیں گے جب ہم کہتے ہیں نہیں جیتیں گے تو ہماری مراد یہ ہے کہ وہ افغانستان کی سرکار نہیں بنا پائیں گے دیکھیں افغانستان کی سرکار جب انہوں نے بنائی تھی نائٹی سیکس میں تب اس پاکستان نے ان کو قبول کیا تھا یو اے ای نے اور سعودی عرب نے قبول کیا تھا دنیا نے قبول نہیں کیا تھا اب وہ تو پوری دنیا کے پھیرے لگا رہے ہیں روسیوں سے بھی مل رہے ہیں چینیوں سے بھی مل رہے ہیں بیکٹوڈ ڈپلومیسی ان کی بھارت سے بھی ہے پاکستان سے بھی ہے ایون امریکن کے ساتھ بھی وہ دوہا میں بیٹھ رہے ہیں اس ساری چپکلش کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ امریکن انوائی جو ہیں جو وہ ان سے دوہا میں چند ہفتے پہلے پھر ملتے ہیں تو اس ساری صورتحال میں آپ نے کہا کہ حوصلے جو گرنا شروع ہوئے تھے افغان فورسز کے وہ واپس آ رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کی کوئی نیگوزیشن پہ آنے کی صورت بنے گی دیکھیں یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور پیچیدہ ہے لیکن اس سے پہلے میں اس کا جواب دوں میں نے جس مضمون کا حوالہ دیا تھا میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ لکھا ہے آنچل وڑا صاحبہ نے اور وہ سٹاپ اسیومنگ دا طالبان ویل ون مضمون ہے اور وہ فورن پالسی میں چھپا ہے اور میں آپ کو اس کی تاریخ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ اٹھائیس جولائی کو چھپا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سننے اور دیکھنے والے اس مضمون کو پڑھنا چاہیے اور اس پہ مزید جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے لیکن انہوں نے جو اٹھائی کلمات شعب فرمائے وہ بہت سوچنے اور سمجھنے والے ہیں کیونکہ ورنہ تو آپ ہسٹرییا کر دیتے ہیں میڈیا کے ترو کہ بس جی طالبان تو آگے مارے گے اور ہم تو بچیں گے نہیں تو یہ اس قسم کی بات نہیں ہے جنگ ایسے ہی ہوتی ہے اور جنگ میں کبھی ایک سائیڈ کا پرگرہ بھاری ہوتا ہے کبھی دوسری کا اور پھر یہ جو چیز ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں ایک مفروضہ ہے عالمی سطح کے اوپر یہ ایک مفروضہ ہے عام لوگوں کے اندر یہ بس امریکہ نے شاید کوئی بیس سال ضائع کر دیا افغانستان میں تو میں تو اس مفروضے کے بہت سخت خلاف ہوں کیونکہ آپ اسیوم کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم جو ہے بہت خوبصورت جمہوری ریاست بیس سال کے اندر قائم ہو سکتی ہے یہ کوئی مطلب ہم فیری ٹیل نہیں ہے یہ ایک ریال جو ہے لائف سیچویشن ہے ریاست میں اس طرح مارز وجود میں نہیں آتی اور جب آپ ان کو سکریک سے بناتے ہیں جمہوریت اس طرح نہیں آتی قومیں اس طرح سے جب ان کے اندر بہت ساری درڑے ہوں ایتھنک ہوں ریلیجس ہوں ٹرائبل ہوں اور دیگر اور جو ہے جوگرافیہ کی بیسس پہ ہوں تو وہ اس طرح سے کٹھی نہیں ہوتی ان کا یہ جو ایک ریاست کے طور پہ سامنے آنا وہ ایک بڑا میسی پروسس اور اس سے ہم گزر رہے ہیں تو اگر کسی کو یہ امید تھی کہ بیس سال کے بعد امریکہ کو پتہ نہیں کچھ جادو کی چھڑی ہلا کر تو اس ملک کو بس صحیح کر دینا چاہیے تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید حقیقت کی دنیا میں نہیں رہتے اور اسی وجہ سے پھر وہ امریکہ کی تنقید کرتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ نے کیا کیا ہے اب جو کچھ بھی امریکہ نے کیا ہے اس کا ٹیسٹ ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ ریاست کس حد تک یہ ریاست اپنے پیروں پہ کھڑی رہے گی کس حد تک یہ ریاست جو ہے پائیدار رہے گی کس حد تک جو سیبل سوسائیٹی کے اندر جو توانائی آئی ہے جو تیزی آئی ہے جو حرارت آئی ہے گزشتہ بیس سالوں میں وہ کس حد تک آپ طالبان کو ریزسٹ کرے گی اور کہے گی کہ نہیں ہم آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو یہ ججمنٹ پاس کرنا اس طریقے کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمعقلی کا مظاہرہ ہے آپ پہلے حالات کو دیکھیں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ امریکہ نے کو بہت زبدستان کر دیا ہے لیکن یہ کہنا اس کے برعکس کے بس وہ ایف گریٹ دے دینا زیرو دے دینا جیسے کہ کسی بچے نے جو ہے وہ کسی سوال کا جواب صحیح نہیں دیا یہ بالکل غلط ایک طریقہ ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو طالبان باتچیت کے لیے عمادہ ہوں گے وہ دو طریقے سے ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ باور کرانا اور یہ عملی طور پر دیمنسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے علاقوں میں وہ ہیں بس اسی میں رہیں گے وہ تھوڑا بہت آگے ہو جائیں گے تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے کچھ علاقے لے لیں گے کچھ آر جائیں گے لیکن ایک ملٹری بیٹل سپیس کا جو ایکولیبریم ہے اگر وہ دیر تک برقرار رہتا ہے میں بات کر رہا ہوں کئی مہینے اور سال تک برقرار رہتا ہے فرض کیجئے کہ ہم جو ہے ایک سال کے بعد دیکھتے ہیں یعنی اگست ہے تو اگلے اگست میں ہم دیکھتے ہیں دوہزار بائیس میں کہ طالبان کے پاس فرض کریں صرف کندہار کی اوپر قبضہ کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ وقت بتائے گا یہ کوئی بتا نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ ان کو صرف کندہار ملتا ہے اور باقی علاقوں میں وہ نہیں جا پا رہے ٹھیک ہے اور کندہار کو بھی قبضہ رکھنا دیکھیں قبضہ کرنا کا مقصد کیا ہوتا ہے طریقہ کیا ہے قبضہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ میکنائزڈ اور اپنا جو کیبلری فورس ہوتی ہے جو میکنائزڈ ہوتی ہے جو کہ اپنا فوجی جو بکتربند گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر مسلح ہوکے تو کسی علاقے پر قبضہ کرتی ہے تو ابھی تک تو یہ ایک انسرچنٹ فورس ہے جو کہ ہٹ ان رن اٹیکس کرتی ہے آج بھی کابل کے اندر بہت بڑا دھماکا ہوئے ایک دہشتگردی کا واقعہ ہے وہ کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی یہ کوئی ٹروپس تو نہیں بھیجے جا رہے کابل کے اندر دور سے بیٹھ کے ایک دہشتگردی کا واقعہ کیا جا رہا ہے تو اگر تو قبضہ کرنا ہے اس کے لیے ان کو قوت موبیلائز کرنی ہے قوت موبیلائز کرنے کے بعد ان کو ائر سٹرائک سے سیکیور کرنا ہے ان کے پاس کوئی ائر سٹرائک کیفیبلیٹی نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اس چیز سے اپنی آنکھیں میچ کے چلا جائے گا امریکہ نے اتنے سال یہاں وقت اس لیے نہیں گزارا کہ بس ایک دن چھٹی ہوئی اور گھر چلے گئے نہیں اس نے اپنے آپ کو ری پوزیشن کیا ہے یہ اس کو آپ یہ نہیں کہیے کہ یہاں سے امریکہ بھاگ گیا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ہی زیادہ وہ ایک نیریٹیف جو ہے وہ اس کو پروان چڑھ رہا ہے کہ دیکھیں جی امریکہ کو بھی شکاست ہوگی جیسے برطانیہ اور روس کو ہی تھی اور وہ اس میں پھر وہ الیکزینڈر دی گریٹ کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی بڑی قوت نے کبھی بھی افغانستان کی سرزمین کو پتا نہیں کیا کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چاروں کے چاروں کیسز مختلف ہیں اور وہ اس میں مشن کیا تھا اس کے اوپر کوئی نہیں دیکھ رہا وہ بس دیکھنے کے لئے حملہ ہوا تھا اور پھر پسپائی ہوئی بہت ہی سپرفیشل دریقے سے تو امریکہ نہیں چھوڑ کے جا رہا امریکہ نے سپورٹ جاری رکھنی ہے فوج جو ہے تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ ہے اس کے علاوہ ایک سو بیس ملیشیا ایک لاکھ بیس ازار ملیشیا میں اور تقریباً لاکھ سے ڈیٹھ لاکھ طالبان کے فائٹرز ہیں تو یہ بیٹل سپیس جو ہے نا جو ٹرمز او انگیجمنٹ ہیں یہ بیلنسڈ ہیں تو یا تو کسی طریقے سے طالبان کو ائر سپورٹ مل جائے کہیں سے کون سا ملک دے گا یہ تو مجھے نہیں پاتا اب تو پاکستان بھی جو ہے طالبان سے جو ہے وہ خواف زدہ ہے تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا کہ بھئی پاکستان کی پشپنائی جس طریقے سے ماضی میں تھی اب وہ ان کو مل رہی ہے اور پھر ان کو اگر کل کو ان کو حکومت میں آنا ہے ان کو پیسوں کی ضرورت ہو یہ کوئی مطلب کیسے چلائیں گے ملک کو چلیں ان کو آج مل بھی جاتا ہے ملک کہ آج کر لو حکومت کیا کریں گے ہاتھ کٹیں گے لوگوں کے مطلب جو ہے تو مطلب اپنے لئے نقصان خود یہ کریں گے بیٹھ کے اگر ماضی کی گلتیوں سے یہ نہیں سیکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اتنی سمجھداری آگئی ہے کہ یہ وہ والا افغانستان نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے بس سٹیم رول کر کے کابل میں گھز گئے مزار شریف میں گھز گئے اور تقریباً نوے پچانوے فیصد پہ قبضہ کر لیا اور اس کو آپ نے ایک اسلامی ریاست کا نام دے لیا اب وہاں پر حالات بہت مختلف ہیں اور جب تک ان کے پاس مزید شہروں پہ قبضہ نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ ڈیمنسٹریٹ کر پا رہے ہیں طالبان کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر وہ واقعی بہت بڑی قوت ہیں تو وہ یہ ڈیمنسٹریٹ اسی طریقے سے کریں گے کہ اگر وہ شہر لے رہے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا شہر لینا بہت مشکل ہے اسی طریقے سے ٹیسٹ ہے کہ جس ریاست میں امریکہ نے اتنی انویسمنٹ کی ہے وہ اپنے گراؤنڈ کو سٹینڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی کس حد تک کرتی ہے کونسے علاقے پہ اس کے ماتہت رہتے ہیں کونسے علاقے اس کے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک سٹیل میٹ کی طرف کوشش کی جا رہی ہے اور جتنا زیادہ دیر سٹیل میٹ رہے گا اتنے ہی طالبان مجبور ہوں گے ٹیبل پہ آنے کے لئے لیکن ٹیبل پہ آ کے پھر گفتگو کیا کریں گے کیونکہ جس طرح کی وہ ریاست چاہتے ہیں اور جو موجودہ ریاست ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ ان کی مدد کرے چونکہ وہ نائنٹی فارٹی سکس کا زمانہ نہیں جب دنیا نے پاکستان کی طالبان کی پوشپنائی پر آنکھیں بند کی ہوئی تھی اب بالکل مختلف زمانہ ہے اور پاکستان کے اپنے حالات بھی کوئی بہت اکنومیکلی ساؤن نہیں ہے لیکن پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں ہر انٹرویو میں کہہ رہے ہیں ہر فورم پہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ایک دم سے نکل کے بہت گلتی کی جب امریکہ کی ایک لاکھ سے زائد فوجیں یعنی امریکہ اور نیٹو دونوں کی ملکے وہاں موجود تھی تب وہ طالبان کو میز پہ لاتے اور وہ ایک جملہ کامران صاحب بار بار کہتے ہیں عمران خان وہ کہتے ہیں کہ جب طالبان اپنی وکٹری کو سرم میں دیکھ رہے ہیں تو وہ اب پیچھے کیوں ہٹیں گے جب امریکن آل موست وہاں سے کافی نکل چکے ہیں اب عمران خان طالبان کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے وہ امریکہ اور نیٹو کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ وہ بہتر ہوتا کہ وہ ان کو ٹیبل پہ تب لاتے جب وہ فل فورس میں تھے دونوں باتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سب جانتے ہیں کہ ان کی جو جو ریٹرک ہے یا بیانیاں ہے یا ان کی جو پالسی تجاویز ہیں اس میں کوئی ریم وہ کہہ کہتے ہیں رائم اور ریزن نہیں ہوتا وہ جو ہے اپنے آپ کو کانٹریڈٹ کرتے ہیں یہ بڑی مشہور بات ہے پاکستان کے اندر کی جاتی ہے کہ جو وزیر آزم ہیں وہ یو ٹرن کے باہر ہیں وہ کبھی آج کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ کہہ رہے ہیں اب اسی بیانیے کو لے لیجئے تو پہلے اتنے سال کہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے جنگ مسلط کی بھی امریکہ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے اور پھر ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھئی فوج نہیں نکالنی چاہیے تھی میک اپ یور مائنٹ مطلب جو ہے آپ وہ پہلے صحیح تھے یا اب صحیح ہیں یا آپ کو کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو میں وزیر آزم کی جو پبلک ریٹرک ہے وہ اس کی اوپر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو یہ جو پالیسی ہے یہ ان کے دفتر میں نہیں بن رہے ہیں ان کے دفتر اس میں شامل ہے لیکن وہاں سے ڈرائیو نہیں ہو رہی ہے یہ ڈرائیو ہو رہی ہے اسکری قیادت سے اور انٹیلیجنس قیادت سے اور جو ایک خوشائند بات ہے جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوا اور جنرل فیض دونوں نے جو حال ہی میں جو اپوزیشن کے ساتھ جو ملاقات کی تھی آٹھ گھنٹے کی اس کے اندر ہمیں یہی معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستانی طالبان اور افغان طالبان جو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں تو وہ وہاں آپ کو کلیریٹی نظر آ رہی ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ اب وہ والی بات نہیں ہے کہ اچھا گوڈ این بیڈ طالبان کیونکہ نقصان اٹھایا ہے نا قوم نے کاش نہ اٹھایا ہوتا پہلے سب اکسی جاتے ہیں لیکن چلیں وہ ایک الادہ بحث ہے لیکن وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک پوزیٹیو ہے ایک ری او لائٹ کہہ لیں یا گلمر او ہوپ کہہ لیں وہ یہی ہے کہ جو جو لوگ مقتدر جو ہلکے ہیں جو ریاست کے جو جو اسٹیبلشمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہاں زیادہ کلیریٹی ہے اور وہ جو ہے ظاہر ہے عمران خان جو ہیں وہ جو ایک پیج کا جو مفروضہ تھا یا بیانیہ تھا کہ جی ہم تو یہ حکومت ایسی ہے ہائیبرڈ ریجیم ہے اس نے تو مطلب پہلی دفعہ تاریخ کے اندرے ایک ایسی حکومت آئی ہے کہ جو جمہوری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی صفحہ پہ کھڑی نظر آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہ اب نہیں رہا اور بڑے عرصے سے نہیں ہیں تو مران خان جو کہہ رہے ہیں اس کو بس وہ کہتے ہیں انگریزی میں take it with a grain of salt اور اور وہ ایک اور محاورہ ہے take it for what it's what ٹھیک ہے آپ نے یہ بات بڑی اہم کی لیکن دونوں ملکوں کا تلق بھی بہت اہم ہے اور خطے پہ بھی اور ورلڈ میں بھی اس وقت کی جو افغانستان کی صورت اس پہ اثر ڈالتا ہے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور نائب صدر عمراللہ صالح اور بہت سارے افغانستان کے نہ صرف ٹاپ براس کے لوگ بلکہ یہاں امریکہ کینیڈا میں ہزاروں کی تدار میں بسنے والے افغان واشنگٹن کی ٹورانٹو کی سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور واضح طور پر پاکستان کو مردلزام ٹھہرا رہے ہیں اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سب سے بڑا ایشو ہے اگر پاکستان کا چیلنج ہے نا اس مسئلے کو لے کے وہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آپ کا بیانیاں جیسے میں نے عرض کیا دونوں جو اپنا آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں نونوں نے ایک ہی بیانیاں دیا ہے کہ اب جو ہے ہم ان کو ان لوگوں سے مختلف نہیں سمجھتے کہ جنہوں نے ہمارے اسی ہزار لوگوں کو قتل کیا ہے تو یہ ایک بیانیاں ہے لیکن اس کو امنی جامعہ پہنانے میں بڑی ضرورت ہے کہ دوسری جو جانب ہے جو انٹی تالیوان کیمپ ہے اس کے مختلف جو دیگر اناثر ہیں وہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہیں وہاں پہ بھی قلافات بہت درد جو ہیں وہ گہرے ہیں لیکن اس کیمپ کا دل جیتنا وہ پاکستان کا چاہتے ہیں پاکستان کو عملی طور پہ یہ کیونکہ اب بیس تیس سال سے آپ ایک پالیسی اختیار کیے ہیں میں ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں وہ تالیوان کے سائٹ پر ہیں اب اگر آج آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم تالیوان کے سائٹ پہ نہیں ہیں تو بہت اچھی بات لیکن اس سے بات یہ بات کی شروعات ہے اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہے اب آپ کو بیس تیس سالوں کی جو ذہن سازی ہوئی ہوئی ہے دوسری جانب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ تالیوان سے ہیں ان کا ٹرسٹ جیتنا ہے ٹھیک ہے ہم میرے میرے اپنے دوست ہیں پاکستان کے اندر میڈیا کے اندر اور جو ہے تجزیہ کے جو ہے جو ہلکیں ہیں ان کے اندر وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم کر رہے ہیں ہم بہت کوشش کر رہے ہیں اور اچھی بات لیکن اگر ریزلٹس اتنی جلدی نہیں برامت ہوں گے کیونکہ ترسٹ جو ڈیفیسٹ ہے جو جسے کہتے ہیں کہ ایک وہ رنز ڈیپ وہ جو جسے کہتے ہیں کہ اعتماد کا فقدان جو ہے وہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہونے والا آپ کو عملی طور پر کرنا ہوگا ظاہر ہے دوسری سائٹ پہ وہ لوگ ہیں مختلف اناثر ہیں جو اشرف غنی ہیں وہ بحیثیت صدر کے ان کو پھر بھی پاکستان سے ڈیل کرنا ہے عمراللہ صالح جو ہیں وہ چونکہ نائب صدر ہیں اور ان کا ایک جو ہے ایٹیچیوٹ بھی ہے اور ان کا ایک ورڈ ویو بھی ہے جس میں وہ پاکستان کو ایک نیگٹیف فورس کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ کسی اور کچھ اور بیانیاں دیتے ہیں تو یہ ان سب کو ایک ہی پیج پہ دیکھنا اور ایک مونلت کے طور پہ سمجھنا میں سمجھتا ہوں غلطی ہوگی آپ کو سب کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور وقت لگے گا give it time آپ وہ کرتے رہیں ان کی معاونت کریں بلکہ میں نے تو ابھی حال ہی میں رضا رومی صاحب کا نیا دور کا جو پروگرام ہے اس میں میں نے ارشاد کیا تھا ایک دفعہ کہ بھئی دیکھیں ارز کیا تھا کہ بھئی سب سے آسان طریقہ کسی کا دل جیتنا ایسے ہوتا ہے جبکہ وہ مسئبت میں ہو اب دوسری سائیڈ مسئبت میں ہے ان پہ طالبان چڑھائی کر رہے ہیں اگر آپ عملی طور پہ پاکستان کی ریاست ان کی کسی طرح سے معاونت کر کہ بھئی ہم آپ ہم اپنا good faith show کرنا چاہے تو وہ it will go a long way میں سمجھتا ہوں وہ دل جیتنے کی جو جو پروسس ہے اور جو جو زخم ہے ان کو heal کرنے میں جو healing process ہے اس میں بہت مدد دے گا کہ اگر آپ جو ہے ان کو کسی قسم کی ان کی معاونت کر دیں تاکہ کیونکہ عملی طور میں جو آپ کہتے ہیں اور جو زبانی جمع خرچ ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر پاکستان کے پاس ایک golden موقع ہے کہ to right or wrong تاریخی طور پہ گلتی ہوئی ہے پاکستان کی ریاست ہے کہ اس سارے کے سارے جو وہ ویٹ تھا وہ طالبان کے جانے اور دوسری سائیڈ کو جو ہے وہ ایک انٹی پاکستان کیپ سمجھ کے تو ہم نے صبر کر لیا تھا دیکھیں جو قومیں جو ریاستیں تاریخ بھری پڑھ گئے جو قومیں اور ریاستیں جو ہیں وہ کسی ایک ملک کے اندر سائیڈ لیتی ہیں تو وہ اس ملک کی سیول وار کا شکار بن جاتے ہیں برابر کا رکھتی ہیں تعلقات تو وہ معاملات کو بہتر طریقے سے سمحل سکتے ہیں جو میں جو ہے جو ایران کی جیو پالٹکس میں اس کا مخالفین میں سے ہوں لیکن جو ہے جو انیلیسس کا اور سچائی کا تقاضی یہ ہے کہ آپ جن کے مخالف بھی ہوتے ہیں تو ان کی جو جسے کہتے ہیں جو پوزیٹیز ہوتے ہیں یا جو ان سے جو ان کی کارکردگی دکھاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اکنالج کرنے کے ضرورت ہے اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں طالبان کے ساتھ ان کی دشمنی کا لیبل تھا نوے کے دہائی اور جنگ ہوتے ہوتے رہ گی تھی جب وہ گیارہ کاؤنسل خانہ تھا ایران کا مزار شریف میں جو گیارہ اہلکار تھے ان کو قتل کر دیا گیا طالبان کی جانب سے تو جنگ ہوتے ہوتے رہ گی لیکن دیکھیں اور اس کے بعد پھر نائن ایلیون میں جو ریجین چینج ہوئی تھی امریکہ نے کی تھی اس میں ایران نے بہت تعاون کیا تھا یہ جو موجودہ آؤٹ گوئنگ وزیر خارجہ ہیں جبار ضریف صاحب اس وقت وہ اس عمل کا حصہ تھے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی تھی اور جو نارڈن الائنس کو سپورٹ کی گئی تھی تاکہ وہ دوبارہ سے طالبان قومت پوش بیک کیا جائے اس میں بھی ایران نے مدد کی لیکن اس کے بعد ایران نے اپنے تعلقات طالبان سے بھی بڑھانے شروع کر دیئے امریکہ کو دیکھ میں امریکہ جنگ بھی کر رہا تھا طالبان کے ساتھ بات چیف بھی کر رہ تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو بیلنس لانے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ہارڈ ورک ترکار ہے کہنے سے خالی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جتنا آپ کہیں گے اور عملی طور پر عمل نہیں کریں گے تو دوسری جانب کی جو ایک غلط رائے ہے یا ایک ڈیٹیڈ رائے ہے وہ اس کو آپ مزید تقویت پہنچائیں گے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ تبدیل ہو چکے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہو چکے ہیں کیونکہ پاکستان کا اس کے علاوہ کچھارا نہیں ہے پاکستان کوئی اپشن نہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ طالبان کی جو سو کارڈ امارت ہے وہ جو پڑوسی ملک میں اپنا اسٹیبلش ہو جائے اور پاکستان کی اسلام ایک ریپبلک ہے اس کا نقصان نہ ہو یہ انہونی بات ہے تو پاکستان نے اپنی نیشنل سیکیورٹی ریزن کے لیے یہ اب انیکسیپٹیبل لیکن آپ کو دوسری سائٹ کیوں صرف کہنے سے یہ نہیں ہوگا آپ کو عملی طور پر ان کا ساتھ دینا ہے ان کا تعاون کرنا ہے اور وقت دیں اس کو ہیلنگ وقت لیتی ہے آخر میں دو باتیں ایک آپ نے کہا پاکستان کے لیے گولڈن موقع ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کا اب ساتھ نہیں دیں گے اس کا عملی مظاہرہ یوں ہو سکتا ہے کہ وہ طالبان کی مخالفت کریں اور افغان گورنمنٹ کا ساتھ دیں لیکن افغان گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ابھی بھی کچھ روگ ایلیمنٹس ہیں جو طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں طالبان کی علاش آ رہی ہیں واپس اور پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم کیا کریں انہوں نے کہا کہ جو تین ملین پشتون یہاں پر آئے ہیں مہاجر بن کے ان کی اکثریت طالبان کی سپورٹ مجھے پتہ نہیں کہ یہ فیکٹس انہوں نے کہاں سے لیا یا کی اس میں کتمی حقیقت ہے تو وہ جو گولڈن چانس ہے پاکستان کو لینا چاہیے اس کے برعکس پرسیپشن نہ صرف افغانستان پوری دنیا میں آلموس یہی ہے کہ پاکستان کے ایک روگ ایلیمنٹس کی ابھی بھی مدد طالبان کو ہے آپ اس نیریٹیف کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ نیریٹیف بلکل ٹھیک ہے دیکھیں پاکستان کی ریاست اگر بہت مضبوط ہوتی پاکستان جو پاکستانی جو حکومت ہے اس نے اپنے دیگر حکومتیں جو آئی ہیں چاہے وہ فوجی ہیں چاہے وہ سیویلین ہیں اگر انہوں نے اپنے گھر کو بہتر طریقے سے مینج کیا ہوتا تو آج یہ سیچویشن نہ ہوتی لیکن اب ماضی کو ہم بدل نہیں سکتے اس وقت اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اور تاکہ آئندہ آنے والا جو مستقبل ہے اس میں ہماری جو اس میں ہم اس جو میس ہے اس سے نکل سکتے لیکن اس میس سے نکلنے جب تک نہیں ہوگا اور اس میں وقت لگے گا تب تک یہ ہوگا کیونکہ دیکھیں تالیبان نے جب بیس تیس سال ایک پالیسی رہتی ہے تالیبان کو اب پاکستانی ریاست کے تعاون کی بھی اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو معاشرہ ہے وہ طالیب بنائیز ہے اور وہاں پر ان کے بہت نرم گوشے پائے جاتے ہیں سپورٹ پائے جاتے ہیں آج اگر پاکستانی ریاست طالیبان کی معاونت نہ بھی کرے تو پاکستان کی جو معاشرہ ہے اس کے اندر سے وہ طالیبان کو معاونت ملتی رہے گی کیونکہ سپورٹ ہے ایک سمپٹیز ہیں جو کہ ریاست کی جو ہے وہ ایک غلط پالیسیز اور نالائکی کا نتیجے میں ہوئی ہے لیکن وہ اب اچانک نہیں جائیں تو اگر پاکستانی ریاست آج طالیبان کے جو مخالف قوت ہے جو افغان ریاست ہے ان کی اگر انداد کرتی بھی ہے تو پاکستان جو ہے وہ طرف سے طالیبان کو بھی انداد ملتی رہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ zero one کا نہیں ہے کہ جہاں آپ یہ کہیں کہ جو ادھر سے ختم ہو جائے گا اور ادھر سے شروع ہو جائے گا ادھر شروع کرنے کی ضرورت ہے ادھر سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے اور اس میں بھی وقت لگے گا اب آپ ہر کسی کو ہوں کہ یہ جو موجودہ سیویلین حکومت ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کے بس کی بات آخر میں اس ریجن کے دو اور بڑے کھلاڑی چین اور انڈیا انڈیا کے حوالے سے ہم نے شروع میں دیکھا کہ جیسے یہ نیا کرائیس زبرا تو تھوڑا سا ایک انرب ہونے والی وہاں پہ سیچویشن تھی پھر چیزیں سیٹل ہو گئی ان کی بھی بیٹڈو ڈپلومیسی کام آئی اور پھر انہوں نے بھی دیکھ لیا وہی کہ تیل کی دہار دیکھو کہ مستاک انڈیا بھی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے چین میں طالبان کا وفد کے پھر سووییٹس کا پھر امریکنز کے بارے میں بھی یہ بات پھلائی جاتی اب وہ یہ بھی میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں آ رہی کہ کہ چائنا کا بھی گریویارڈ وہاں پہ نہ ہو جائے مطلب یہ انٹرنیشنل میڈیا کی میرے پاس انیلیسز آئے ہیں آپ پہ صورتحاب انڈیا اور چین اس کانٹیکس میں کیسے دیکھ تے بھارت کا تعلق ہے بھارت نے جو سبقت حاصل کی تھی افغانستان میں پاکستان کے اگنسٹ وہ کانٹیکسٹ میں کی اور اس کانٹیکسٹ کا پورے کا دار و مدار امریکہ کی فوج پہ امریکہ کی فوج نے سیکیوری کی اس ان سالوں کے دوران ایک انوائرمنٹ ایسا تھا کہ جہاں پر بھارت سڑکے منا سکتا تھا بھارت نے ٹریننگ دی بھارت نے ڈیولپمنٹ فنڈز ڈالے بھارت نے انٹیلیجنس آپریشنز کیے بھارت نے تعلقات بنائے افغان ریاست اور جو انٹی تالیبان جو ریفٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں وہ امریکہ کر رہا تھا امریکہ اور نیٹو کی جو فورسز تھی وہ کر رہی تھی اور وہ ایک ماحول ایسا کریئیٹ ہوا جو جس کا بھارت نے فائدہ اٹھایا لیکن یہ یاد رہے کہ بھارت کا بارڈر نہیں لگتا پاکستان کا لگتا بھارت ایک حد تک افغانستان کو بروے کار لا سکا لیکن اس سے زیادہ نہیں اور اب آپ دیکھیں کہ جب امریکہ جا چکا ہے اور بھارت کی ایک بہت بڑا علمی ہے اب بھارت کی پالیسی کیا ہو تو جب یہ بات انہوں نے بھارتی قیادت نے ظلم خلیل صاحب کے ساتھ کچھ مہینے پہلے کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ اپنے طالبان کے ساتھ خود تعلقات قائم کریں ان سے بات چیت آپ کھیلے گا اب اور جب پاکستان کی ریاست بیلنس لاتی ہے اپنی پالیسی میں یعنی افغان ریاست اور انٹی طالبان کیمپس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرتی تو بھارت کو پلے کرنے کا سپیس کم ہوگا متدریج کیونکہ پاکستان کا جو ہے جو تعلقات جو پاکستان کی گلے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ بھئی آپ ہمارے مخالف جو ہمارا جو ہسٹورک رائیول ہے انڈیا اس کے ساتھ آپ کے تعلقات تو اس وجہ سے ہمارے آپ سے تعلقات نہیں بن سکے تو چلیں چھوڑیں اس کو چھوڑیں آپ ہمارا خیال رکھیں ہم آپ کا خیال رکھیں ہم مطلب لینڈین ایسی ہوتی ہے نا کہ ہم طالبان کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے اور مزید آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن اس کے بدلے میں اگر آپ ہمارے انٹرسٹ کا خیال رکھیں تو یہ ڈیل ہو سکتی ہے پاکستان پاس پھر سے موقع موقع ہے تاریخی چونکہ اس کا بارڈر بھی نہیں لگتا اور وہ بیسے بھی وہاں پہ جو کاروائی ہو رہی تھی بھارت کی جانب سے اس کا دار و مدار سیکیورٹی پہ تھا جو کوئی دوسرا انڈر رائٹ کر رہا تھا یعنی امریکہ اب وہ صورتحال نہیں ہے تو بھارت اب اب بیٹنسی ہے بھارت اس کو دیکھے گا کہ بھائی کیسے اس سارے معاملے کو بیل کرنا ہے اب ان کی بات چیت شروع ہی ہے غالباً کوئی ایک راؤنڈ ہوا ہے طالبان کے ساتھ اس میں کوئی خاطر خاطر نہیں آئے تو دیکھنا یہ ہے بھارت کیسے اس سیچویشن کو نیوگیٹ کرتا ہے چین کی بات اقتصادی طور پہ چین جو ہے افغانستان کے جتنے علاقے ہیں چاہے وہ ایران ہے سنٹرل ایزیا ہے پاکستان ہے وہاں پہ کاروبار کرنا چین وہ کاروبار جو ہے بڑے سکون اور اتمنان سے کر رہا تھا کیونکہ امریکہ افغانستان کو سنبھالے بیٹھا وہ اس کو بھی اسی طریقے سے جس طرح بھارت کو افغانستان کے اندر اپنا اثر و سوخ بڑھانے کا ایک محول ملا ہوا تھا ایک چین کو ایک محول ایسا ملا تھا کہ اچھا یار ہمیں بری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے کچھ سپل اوور ہوگا امریکہ بیٹھا ہوئے اور ویسے بھی چین کے پوائنٹ ایو سے اگر امریکہ کہیں فسا ہو ہے تو جیسے روس چاہتا ہے امریکہ فسا رہے چین بھی چاہتا ہے امریکہ فسا رہے لیکن امریکہ نے کہا ہے کہ ہم نہیں فس رہے شطرنج کی چال ایسی چلی ہے کہ اب چین کو ایک علمیہ ہو گیا کہ اب سنٹرل ایزیا میں کیسے کاروبار کریں پاکستان میں جو سی پیک ہے اس کا مستقبل کیا ہے اور ایران میں ہم نے وعدہ کیا ہے یا ہم چاہتے ہیں کہ ملٹی بلین ڈالر جو انہوں نے جو افیشلی چائنیز نے جو فگر دی ہے وہ ایران بلین ڈالر کا کیسے کریں گے اگر افغانستان سے طفان بتمیزی پورے خطے کے اندر پھیل رہی ہے تو اب چین کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ وہ کیا کرے کرے تو کیا کرے اوپر سے دیکھیں چین کے جو دو حملے ہوئے چینی لوگوں کے اوپر چینی جو چین نالا ہے کہ بھئی ہم تو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ آپ سیکیورٹی پروائیڈ کریں اب میں نہیں سمجھتا کہ چین ابھی تک تو چین نے تاریخی طور پہ اس جو ریجیم ہے جو چائنیز گومنس پارٹی کی ریجیم ہے اس نے کبھی بھی ملٹی یہی کوشش کریں گے اس لئے طالبان سے بھی بات چیت چل رہی ہے کہ بھائی جو بھی آپ کا معاملہ ہے ہم آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہاں پر سٹیبلیٹی لائیں تاکہ خطے کے اندر ادم استعقام نہ ہو تو یہ چین اس چیلنج سے دوچار ہے بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ نہ ختم ہونے ہوتی ہے اس لئے کہ جو آپ کے انیلیسز ہیں وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں اور وہ اتنے ریلیونٹ ہوتے ہیں اتنے دیپ ہوتے ہیں کہ نہ صرف میں بلکہ ہمارے ویورز بھی سننا چاہتے ہیں ہم امید کریں گے کہ آنے والے ہفتوں میں اسی طرح آپ سے ہم وقت لیتے رہیں اور بہت سارے انگلز ہیں جن پہ آج ہم بات نہیں کر سکے مگر جو ضروری میں سمجھتا تھا ان کو ہم نے کسی نہ کسی طرح سے ٹچ کر لیا تو میں بہت شکر گزار رہیں جب آنے والے ہفتوں میں بھی آپ سے ہمیں وقت ملتا رہے گا بہت بہت شکریہ بیورز بات چیز سن رہے تھے کامران بخاری صاحب کی افغانستان کے اس وقت کے کرائیسس کے کانٹیکس میں اور جو وہاں کی جیو پولٹیکس ہے اس کے بھی حوالے سے کامران بخاری صاحب کو ہم چیز